اللو ایک ایسا پرندہ ہے جس کا نام اکثر اس وقت لیا جاتا ہے جب کسی کو کام اکل یا بے وقوف کہنا مقصود ہو کسی سے بھی کوئی غلطی سارزد ہو جائے تو جھاٹ سے اسے اللو سے تشبیح دی جاتی ہے ارے اللو کے پٹے یہ کیا کر دیا اللو کے بارے جس قدر منفی تاثرات قائم ہیں شاید کسی اور پرندے کے جانور کے لیے قائم ہوں یہاں تک اسے نحوست کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے عرب اور ایشیائی ممالک میں تو اس پرندے کو پسند ہی نہیں کیا جاتا مگر مغربی ممالک میں اسے حکمت و دانش کی علامت سمجھا جاتا ہے آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کیا یہ تاثرات غلط ہیں یا ٹھیک ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کی نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنستی رہے اللو بھی اللہ کی بے شمار مخلوق میں سے ایک ہے جو اپنی وضا قطعہ، اپنی سجدھج، اپنی دیومالائی، مذہبی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی نحوست کے لیے بہت ہی مشہور ہے اس لئے کسی شخص کو غلطی کرنے پر اسے اللو کے لقب سے بھی نواز دیا جاتا ہے یہ بات قابل غور ہے کہ کسی کو اکل کا کم ترجم بے وقوف کہنے کے لیے اس پرندے کا نام کیوں لیا جاتا ہے حالانکہ انسانی نفسیات میں یہ بات شامل ہے کہ بڑی آنکھوں والا اور بڑے سار والا انسان ذہین سمجھا جاتا ہے لیکن اللو کی آنکھیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور سار بھی بڑا ہوتا ہے پھر بھی بے وقوف لگوں کی مثال اکثر اللو سے دی جاتی ہے عام طور سے عوام اللو کو منہوس پرندہ مانتی ہے لیکن انگریزی عدب کی بچوں کی کہانی جیسے ہری پورٹر میں اللو کو عالی خوبیوں والا اور اکل مند پرندہ مانا گیا ہے ہندو مذہب میں اللو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لکشمی دیوی اس پر بیٹھ کر اپنے بکتوں کے جہاں جاتی ہے دنیا میں کل دو سو پانچ اقسام کے اللو پائے جاتے ہیں لیکن ان کی پوری قوم کو دو خاص قبیلوں میں بانٹا گیا ہے اللو کے پر دھنیدار ہونا کی وجہ سے بڑے شکاری پرندوں باز وغیرہ کی نظر ان پر جلدی نہیں پڑتے اللو اپنے سے چھوٹوں کا شکار کرتا ہے اور خود کو شکار ہونے سے بچاتا ہے چوہے گلیریاں خرگوش شیڑیاں کیڑے مکوڑے وغیرہ کسانوں کے دشمن ہوتے ہیں لیکن اللو ان کو اپنی خوراک بنا کر کروڑوں کا اناج بچاتا ہے اور لوگوں کی مالی مدد کرتا ہے اس لئے اللو کسان کا دوست کہلاتا ہے عام طور پر ان کی عمر ایک سے دو سال ہی ہوتی ہے اللو چھوٹے شکار کو پورا پورا نگل جاتا ہے اور بڑے شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نگلتا ہے نہ حضم ہونے والے عشیہ جیسے ہڈیاں بال اور پر وغیرہ پورے کا پورا ملغوبہ بیلنو مٹھوس کی شکل میں اُگل دیتا ہے عام طور پر اللو اپنا گھونسلہ پیڑوں کے اندھر بناتے ہیں جو زمین سے تقریباً 20 میٹر کے انچائی پر ہوتا ہے اس کے علاوہ کھنڈر یا ویران امارتوں وہوں میں بھی بھونسلہ بناتے ہیں پلو بیچارہ آنکھوں کو گھمانے میں معذور ہوتا ہے وہ صرف سامنے دیکھ سکتا ہے لیکن 270 ڈگری تک اپنے گردن گھما کر ایک جگہ پر بیٹھ کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اس کے جسم کے پر دیگر پرینوں کی بنسبت بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اور اس لئے جب یہ اڑتا ہے تو اس کے اڑنے کی آواز بالکل نہیں ہوتی اور آسانی سے اپنے شکار پر جھپٹ سکتا ہے ایک اندازے کے مطابق پندرہ سے بیس ہزار سال پہلے اللو کا رشتہ انسانوں کے ساتھ قائم ہو چکا تھا جس کی شہادت فرانس کے غاروں میں کنندہ فنکاری میں پائی جاتی ہے ہندو کی مذہبی کتاب بالمیکرہ مائن میں اللو کو بے وکوف کی بجائے بہتی دانا پریندہ کہا گیا ہے اللو کی قوت سمات بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کے کان دکھائی نہیں دیتے کیونکہ وہ آنکھوں کے پیچھے پروں کے گچھوں میں چھوپے ہوتے ہیں رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کی ہلکی سی آواز سے سمت کا اندازہ لگا کر اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں مادہ اللو بچوں کے پرورش کی ذیمہ دار ہوتی ہے جبکہ نار اللو گھونسلے سے دور رہ کر بچوں کے لئے خوراکہ بندوبست کرتا ہے اور یہ سلسلہ پرورش کے پورے عرصے تک جاری رہتا ہے اللو رات کو گھومنے والا شکاری پرندہ ہے رات کو جب دوسرے پرندے سو رہے ہوتے ہیں تو یہ شکاری پرندہ ان پر حملہ کرتا ہے چنانچہ اس وقت کوئی بھی پرندہ اس کی حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا اللو کی عجیب و غریب عادت یہ ہے کہ پرندے کو گھونسلے میں گھونس کر ان کو یا ان کے بچے یا انڈوں کو نہیں کھاتا بلکہ انہیں گھونسلے سے پاہر نکال کر کھاتا ہے ہر اللو تنہائی پسند ہوتا ہے یہ فطرتاں کبوں کا دشمن ہوتا ہے اور کبے بھی اسے ساخت ناپسند کرتے ہیں بعض اللو دن کے وقت اڑتے اور شکار کرتے ہیں چنانچہ دن میں جب دوسرے پرندے اس کو اکیلہ دیکھ لیتے ہیں تو اسے مار ڈالتے ہیں اور اس کے پروں کو نوچ ڈالتے ہیں اللو جب شکار پر حملہ کرنے کے لئے اڑتا ہے تو اس کے پروں سے کوئی آواز سنائی نہیں دیتی اور یہ خصوصیت صرف اللو میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے پر بہت ہلکے اور ملائم ہوتے ہیں اسی وجہ سے اسے خاموش شکاری بھی کہا جاتا ہے اللو جب خطرہ محسوس کرتا ہے تو یہ مختلف قسم کی خوفناک آوازیں بھی نکالتا ہے مادہ اللو نر کی نسبت قدر بڑی ہوتی ہے اللو کی مختلف اقسام مختلف اتدال میں انڈے دیتی ہے انڈوں کی تعداد ایک سے لے کر تیرہ تک بھی ہو سکتی ہے انڈے میں سے بچہ نکلنے سے ایک یا دو دن پہلے مادہ اللو انڈے کو تھوڑا سا توڑ دیتی ہے خطرہ کے صورت میں یہ اپنے پروں کو کھول کر خوفناک شکل بھی بنا لیتے ہیں جب بچے نکل جاتے ہیں تو اللو صاحب سے پہلے طاقتور بچوں کو کھانا کھلاتا ہے اور بعد میں کمزور بچے کو کھانا کھلاتا ہے اللو کی آنکھیں عام پرندوں کی طرح بیضی اور گھومنے والے نہیں ہوتی بلکہ ٹیوبز یرات کی طرح کوپڑی میں فکس ہوتی ہیں اور گھوم نہیں سکتی اور ان کی آنکھیں رات کو دیکھنے میں بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں مختلف ممارک میں اللو سے متعلق بہت سے دلچسپ عقیدے جڑے ہوئے ہیں جیسا کہ جنوبی افریقہ میں اللو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے کینڈا میں تین رات لگتار اللو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں اللو کا بیٹھنا یا دیکھا جانا منوس سمجھا جاتا ہے چین میں اللو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھی جاتی ہے ایران میں اللو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے ترکی میں بھی اللو کی آواز کو تو منوس سمجھا ہی جاتا ہے لیکن سفید اللو کی آواز کو سادھ مانا جاتا ہے اس وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں